بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام حسن بسری اور آج کے لوگ آپ ایک باعمل عالم بھی تھے اور سنت نبوی پر سختی سے عمل کرتے آپ کی والدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کی کنیزہ تھی بچپن میں آپ نے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیالے کا پانی پی لیا اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ میرے پیالے کا پانی کس نے پیا تو حضرت ام سلمہ نے کہا حسن نے یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جس قدر میرے پیالے کا پانی پیا ہے اس قدر میرا علم اس میں نفوذ کر گیا خوف آخرت کا یہ عالم تھا کہ ایک رات مسلسل روتے رہے لوگوں نے پوچھا آپ کا شمار تو نیک لوگوں میں ہوتا ہے پھر آپ اس قدر کیوں روتے ہیں فرمایا میں تو اس دن کے لیے روتا ہوں جس دن مجھ سے کوئی ایسی خطہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ باز پورس کر کے یہ فرما دے کہ اے حسن ہماری بارگاہ میں تمہاری کوئی وقت نہیں اور ہم تمہاری پوری عبادت کو رد کرتے ہیں حالانکہ دوستو حالات یہ تھے کہ ستر سال تک ہر وقت باوضو رہے کسی شخص نے ایک بزرگ سے دریافت کیا کہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ ہم سے زیادہ افضل کیوں ہیں انہوں نے جواب دیا کہ حسن بسری کے علم کی ہر فرد کو ضرورت ہے اور اس کو سوائے اللہ کے کسی کی حاجت نہیں اس لیے وہ ہم سب کے سردار ہیں ایک بار ان سے عرض کیا گیا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دوسروں کو نصیحت اس وقت کرنی چاہیے جب خود برائیوں سے پاک ہو جائے فرمایا ابلیس یہی چاہتا ہے کہ نصیحت کرنے والے ختم ہو جائیں ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آپ کو خطر سال کرتے ہوئے تحریر فرمایا کہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کیجئے جو میرے تمام کاموں میں کام آسکے آپ نے فرمایا اس دن کو بہت ہی نزدیک سمجھتے رہو جس دن دنیا فنا ہو جائے گی اور آخرت باقی رہے گی آپ نے سعید بن جبیر کو تین نصیحتیں کی اول سحبت سلطان یعنی بادشاہ کی محفل سے دور رہو دوم کسی عورت کے ساتھ تنہا نہ رہو فاو رابیہ بسری کیوں نہ ہو سوم راگ رنگ یعنی گانے بجانے کی محفلوں سے دور رہو کیونکہ یہ چیزیں برائی کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنتی ہیں مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں لوگوں کی تباہی کس چیز میں ہے فرمایا مردہ دلی میں نے پوچھا مردہ دلی کا مطلب کیا ہے فرمایا کہ دنیا کی طرف راگب ہو جانا یعنی دنیا سے بہت محبت کرنا آج جی ایسی تھی کہ ایک کتے کو بھی دیکھ کر فرماتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کتے ہی کے صدقے میں قبولیت اتا فرما دے ایک شخص نے سوال کیا کیا کتہ بہتر ہے یا آپ فرمایا اگر عذاب سے چھٹکارہ ہو گیا تو میں بہتر ہوں ورنہ کتہ مجھ سے افضل ہے سوچی عظیم ترین لوگ ہو کر خود پر کیسی کیفیت تاریخی ہوئی تھی فرماتے تھے نفس سے زیادہ دنیا میں کوئی شئے سرکش نہیں فرماتے کس قدر حیرانگی کی بات ہے کہ محس دنیا کی محبت میں بوتوں تک کو پوجا جاتا ہے وفات کی شب میں کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں اور آواز آ رہی ہے حسن بسری اپنے مولا کے پاس حاضر ہو گئے اور اللہ تعالی ان سے راضی ہے دوستو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی سے دریغ نہیں کیا اور ایک ہم ہیں جن کی جنگ صرف اور صرف اس دنیا کو حاصل کرنے پر رگی ہوئی ہے یہاں دنیا کی اکثریت میں سے ہر بندے کو شاید ہزار لوگ بھی نہ جانتے ہوں اور وہ ان ایک ہزار سے بھی کم لوگوں کو اپنا آپ ثابت کرنے میں آخرت کے ہر حصول کو بھولنے میں لگا ہوا ہے بڑی تپش ہے یہ اپنے گناہوں کی شہر کا موسم خوشگوار نہیں ہوتا دن بھر کرتے ہیں نفرتیں انسان سے اور کہتے ہیں راضی پروردگار نہیں ہوتا یا اللہ ہمیں نفس کے شر سے بچا لیں آمین موسیقا 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 اللہ اللہ حق لا الہ الا اللہ